دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانے گا ہر کچھ ہی آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر موسیقی 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 اور پیشیں خبروں کی تفصیل سب سے پہلے وزیراعظم کی جانب سے آج من کی بات پروگرام میں آج انہوں نے عوام سے خطاب کیا ہے جہاں انہوں نے آزادی کی عمرت مہاود سو کے حوالے سے آج من کی بات پروگرام میں بات کی ہیں موسیقی ملاقی ہوئے ہیں لیکن چار تاریخ کو چونکہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ نئی ہفتے کی شروعات کل ہو رہی ہے تو چار سپٹمبر کو وہ جمعوں پہنچیں جس کے بعد تاہی شیڈول کے مطابق ان کے مختلف پروگرام بھی ہونے ہیں لیکن اس سلسلے میں جہاں پر ایک درجن کے قریب لیڈران پہلے ہی ان کے ساتھ جانے کا اعلان کر چکے ہیں دوہزار چودہ میں کانگرس کے کئی جو سینئر لیڈرز رہے کچھ سابق وزرہ بھی رہے ہیں بڑا رول کانگرس پ اس وقت خبر ہے کہ نئی دلی میں آج کچھ مزید خطہ چناب سے کچھ لیڈران پہنچ سکتے ہیں کچھ کشمیر صوبے سے جو ان کی حمایت کا نہ صرف اعلان کریں گی بلکہ ان کے ساتھ جب نہیں جواد کا اعلان ہوگا تو اس کا بھی حصہ ہوں گے اس میں بھی عددار وہ رہیں گے اب جو اس وقت وادی ہے کشمیر سے دو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ایک یہ کہ تھوڑی دیر بعد یہ بھی جانکاری ہے کہ گلام احمد میر جو کہ پارٹی کے سابق صدر ہیں جب مکشمیر پر ان کے بعد وقار رسول وانی کو نئی ذمہ داری دی گئی تو گلام رسول وقار رسول وانی سے پہلے جن کے پاس ذمہ داری تھی جی امیر وہ تھوڑی دیر بعد پریس کانفرنس کریں گے اس پر بھی سب کی نظریں رہیں گی وہ کیا کچھ بڑی اناؤنسمنٹ پارٹی کی طرف سے کہیں گی یا کوئی نئی بات نکل کر یہاں سے سامنے آئے گی ان کی پریس کانفرنس پر سب کی نظریں ہیں دوسری سرنگر میں بھی سب کی نظریں ٹکی ہیں جہاں پر نیوز کانفرن دے چکے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کافی دکھ ہے افسوس ہے ذاتی طور پر انہیں کافی اس سے تکلیف پہنچی ہے کہ گلام نبی آزاد جیسا لیڈر پارٹی میں نہیں رہا لیکن یہ دونوں پریس کانفرنسز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ دو الگ الگ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ایک سرنگر کے اندر ایک ساؤت کشمیر کے اندر اور تیسری بڑی بات یہ کہ آج ہی تھوڑی دیر بعد تاج مہید دین جو کہ سابق وزیر ہے پی ایچی وزارت جو تھی ان کے پاس تھی جمہو کشمیر کے اندر اور سابق رکھ میں اسیمبلی بھی ہیں شوانی کشمیر سے ان کا تعلق ہے تو وہ بھی چونکہ شروع سے ہی جب کانگرس کے اندر پچھلے سال سے دو گروپ بن رہے تھے جی ٹوینٹی تھی کی بھی جب بات آئی تھی پھر پارٹی لیڈران جمہو گئے تھے تو ان تمام لیڈران کے ساتھ وہ سرگرم نظر آئے تھے پارٹی کی تقاریب میں لیکن ڈفرنسز پہلے دن سے نظر آ رہے تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں آج لاسٹ موڈ پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کی طرف سے بھی ہمارے جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ گلام نبی آزاد کے ساتھ جائیں گے پریس کانفرنس میں ان کی طرف سے بڑا اعلان ہو سکتا ہے لیکن ان کا اس پر عدد حمل ابھی آنا بھی باقی ہے کہ گلام نبی آزاد نے جس طرح کیسے پارٹی کو خیر آباد کہا ہے اس کے بعد جو نورٹ ٹو ساؤتھ ایک حل چل ہوئی ہے پھر جمہو پروینس میں بڑی تعداد میں تین سابق وزراء رہے ہیں ریاستی سطح پر جو کام کر رہے تھے ماض حکوم تو وہ بھی گلام نبی آزاد کے ساتھ جا چکے ہیں تو پلان تو چوک آؤٹ ہو رہا ہے دلی کے اندر لیکن جیسے جیسے چار سپتمبر کی تاریخ نزدیک آئے گی اور آپ دیکھیں گے حل چل ہوگی جمہو جانے کی گلام نبی آزاد کی تیاری ہے جمہو سے شروعات کریں گے چناپ ویلی پھر کشمیر صوبے میں وہ لیڈران سے ملاقات کریں گے اور وہاں پر ان کی طرف سے بڑی کچھ اناؤنسمنٹ کی جانی ہے اس سے پہلے آج یہ بڑی دو چیزیں ہیں کہ کانگرس کے دو گروپز الگ الگ جگہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ پارٹی لیڈران میں ڈیفرنسز آج کے وقت میں بھی صاف ہیں دوسری بات یہ کہ کچھ مزید لیڈران جو دلی میں اس وقت لیڈران ہیں گلام نبی آزاد سے ملاقات ہو چکے ہیں صرف آسف جانا چاہیں گے اگر ہم جمہو کشمیر کی سیاست کے بات کریں گے غلام نے بھی آزاد جب پارٹی بنائیں گے اور جتنے بھی لیڈران اس وقت ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہے چار سبتمبر تر ان کے ساتھ شامل ہوں گے جتنے بھی لیڈران یہ کیا یہ مانا جائے کہ ایک بڑی پارٹی کے طور پر اور بڑ سکتی ہے جمہو کشمیر کی سیاست کی اگر ہم بات کریں گے دیکھیں ابھی تک آپ دیکھیں گے تو اس کا امپیکٹ ضرور جمہو کشمیر پر دیکھا جائے گا جس طرح سے مختلف سیاست جماعتوں کے جو سربراہن ہیں ان سے ہم نے ردعمل لیا تو تمام لوگوں نے کم سے کم ایک بات تو کلیر کی کہ جس انداز میں اور جو قد ہے جو شخصیت ہے گلام نبی آزاد کی جس طرح سے وہ پارٹی سے الگ ہوئے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جب الگ ہوئے ہیں تو پارٹی لیڈران کا اتنی بڑی تعداد میں اور ایک کتار میں کھڑے ہونا سب اپنی اپنی باری کا انتظار کریں اور گلام نبی آزاد کے پاس جا کر ان سے ملاقی ہونا صرف جب کچھ ہی لیڈران دلی پہنچے تھے تو پیچھے سے خبر یہ بھی آئی کہ دوہزار چودہ میں جتنے بھی ایمیل اے جیت کر آئے تھے کانگرس کے اور ان میں بڑا رول تھا کانگرس پارٹی کو مضبوط بنانے میں گلام نبی آزاد کا وہ تمام لوگ بھی ان کے ساتھ آنے کے لیے نہ صرف تیاری کر رہے ہیں بلکہ تیاری کر چکے ہیں پارٹی صدر کو اس لیفے سوپنے کے لیے انہوں نے تیاری کی ہے تو ان سب کے بیچ میں الگ الگ جماعتیں بھی ہیں دوہزار بیس میں بھی کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جمہو کشمیر میں ہوئی گزشتہ تین برسوں میں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں اس سے پہلے بھی جو کچھ رہا جمہو کشمیر کے اندر تو ایک طرف یہ جہاں پر پارٹیز کے بننے اور دلبدلی کا سلسلہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دوہزار انیس کے ہم وز سے ہی دیکھ رہے تھے لیکن گلام نبی آزاد کا اس طریقے سے آنا اور جو رجحان ہے آپ شروعاتی چوبیس گھنٹے اٹھائیں گے جس طریقے سے ریاکشن جمہو کشمیر سے آیا ہے کچھ ایک لوگوں کو چھوڑ کر وہ جو کانگرس کے ساتھ ابھی بھی ہیں یا ان کے مخالفت میں آوازیں بلند کر رہے تھے کچھ ایک لیڈران کو چھوڑ کر جس طریق سے آوازیں بلند کی جاری ہیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ کانگرس کے کئی لیڈران جو ہے وہ اس وقت گلام نبی آزاد سے جو ماضی میں کانگرس کے ساتھ رہے ہیں موجودہ وقت میں ان کے ساتھ خوش ہیں تو کافی مضبوطی کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ادھر اس وقت جب جمہو کشمیر کے ہم خبر بتا رہے ہیں تو ایم اے خان سینئر لیڈر ہیں تلنگانہ سے کانگرس کے وہ بھی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں انہوں نے بھی تھوڑ دیر پہلے جو ہے وہ استیفہ دے دیا ہے یعنی تلن تلنگانہ دائیں بائیں کافی گلام نبی آزاد کے آس پاس جن لوگوں کو دیکھتے تھے وہ بھی کافی اس کا اب جو ان کے ساتھ ساتھ آنے کی کوششیں کر رہے ہیں دوسری طرف خبر یہ بھی ہے کہ سنگر کے اندر جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد پریس کانفرنس سیف الدین سوز کے گھر پر تو ان کی طرف سے بھی دو چیزیں کلیر کی جائیں گی کہ پارٹی ہائکمان کی طرف سے کچھ بات کی گئی ہوگی کیونکہ آج سے ہی جو پارٹی کے کچھ سینئر لیڈران ہیں یعنی کانگرس کے وہ وہ بھی جمہو کشمیر جا رہے ہیں جن میں پارٹیل صاحبہ بھی ہیں جو کے انچارج ہیں جمہو کشمیر کی تو رجنی پارٹیل کے علاوہ پارٹی لیڈران باقی بھی کچھ جا سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ گلام نبی آزاد کے پارٹی چھوڑنے کے بعد دباؤ کا شکار محسوس کر رہی ہے کانگرس بکھرا ہوا محسوس کر رہی ہے نوٹ ٹو ساؤت پارٹی لیڈران کے چھوڑنے کا سلسکہ جاری ہے اور اس میں مزید ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں گے ص پانچ چھے گھنٹوں کا میں انتظار کر رہا ہوں میں بھی وہ ایک حوام اجتماع سے خطاب کریں گے وہاں پر بھی کئی لیڈر لیڈران جو ہے اس سے حمایت اور اس کے آبازہ تاتور پر جب وہ پارٹی کا اعلان کریں گے تو اس پارٹی میں وہ شمولیت کر سکتے ہیں آج بھی کئی لیڈران سرنگر سے آ کر دلی کی اندر ان کی ریاجگاہ گلامنے بھی آزاد سے وہ ملاقات کریں گے اور اس کے ساتھ باتشید بھی کریں گے کانگریس پارٹی کے سینئر رہنمہ اور سابق وزیر خزانہ پیچھے تو ہم نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جمعہ کشمی میں دو یوٹیز ہیں ایک کی سربرائے لیفٹ اینڈ گورنر کر رہے ہیں جبکہ دوسری کی سربرائے جمعہ کشمیر کے ڈی جی پی کر رہے ہیں میر وائز مولوی عمر فاروق کی نظربندی پر ڈی جی پی کا ردی عمل ال جی کے بیان کے علٹایا ہے کانگریس پارٹی کے سینئر رہنمہ اور سابق وزیر خزانہ پیچھے تو ہم نے میر وائز کی نظربندی پر ٹویٹ کر کے کہا کہ جمعہ کشمیر کے ال جی نے کہا کہ میر وائز عمر فاروق نہ تو گھر میں نظربند تھے اور نہ ہی ہے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ جب میر وائز نے جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے کی کوشش کی تو جمعہ کشمیر پولیس نے انہیں روک دیا ان کا خیال ہے کہ جمعہ کشمیر میں دو یوٹیز ہیں ایک کی سربراہی ال جی اور دوسری کی سربراہی پولیس سربراہ ڈی جی پی کر رہے ہیں ٹویٹر جنم نے مزید ٹویٹ میں لکھا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سا جمعہ کشمیر قانون کی حکمرانی کے تحت اور کون قانون کی حکمرانی سے باہر ہے آزاد موسرین کا خیال ہے کہ جمعہ کشمیر کے کسی بھی حصے پر قانون کی حکمرانی نہیں ہے واضح رہے کہ میروائز مولوی مر فاروق آگست پانچ دوہزار انیس میں دفعہ تین سو ستر اور پینٹیس ایک کی خاتمی سے قبل ہی انتظامین خرم گھر میں نظر مت کر دیا تھا پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے اور سیلاب اور بارشوں سے چوبیس سے گھنٹو کے دوران مزید ایک سو انیس افراد جانباک ہو گئے ہیں چودہ جون سے اب تک پاکستان بر میں کل ایک ہزار تین تیس افراد زندگی کی بازی خار گئے اور ملک بر میں اب تک کل زکنیوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو ستائیس ہو گئی ہیں ریپورٹ کے مطابق مجھوئی طور پر سیلاب اور بارش سے بلوچستان میں دو سو ارتیس اور خیبر پختونخواہ میں جانباک ہونے والوں کی تعداد دو سو چھو بیس ہو گئی ہے ملک بر میں سیلاب اور بارش سے چار سو چھپر مرد دو سو سات خواتین اور تین سو اٹالیس بچے جانباک ہوئے ہیں انڈی ام اے کے مطابق سین میں زکمی افراد کی تعداد ایک ہزار نو تک پہنچ گئی ہے خیبر پختونخواہ دو سو بیاسی پنجاب ایک سو پانچ بلوچستان ایک سو چھے افراد زکمی ہوئے ہیں ملک بر میں سات لاکھ انیس ہزار پانچ سو اٹھاون مال مویشی سیلاب میں بہ گئی ہیں ایک سو دس ازلا میں ستاون لاکھ تہتھر ہزار افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں انڈی ام اے کے جاری کرتا ہے اداد شمار کے مطابق سیلاب سے مجموعی طور پر ساڑھے نو لاکھ مکانات اور تین ہزار چار سو اکاون کلومیٹر سڑکوں اور ایک سو انچاس پلوں کو نقصان پہنچا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سیلاب سے مزید ایک سو انیس افراد جانباکس اکتھر زکمی ہوئے ہیں مجموعی طور پر پندرہ سو ستائیس زکمی ہیں تیراسی ہزار مویشی بھی جانباکس جان سے گئے ہیں سوات اور نو شہر میں تباہی کے بعد سیلابی ریل پنجاب میں داخل ہو گئے میانبلی میں سیلاب کا خدشہ ہے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں چار سدا کے مزید علاقوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا ہے چار سدا میں بھی سینکڑو گر پانی سے متاثر ہو گئے دریائے سیند پر بنے جنہ بیراج کے مقام پر آج ساتھ لاکھ کیوسک کار ریلہ گزرنے کا امکان ہے سیلاب سے سنتالیس موضوعات متاثر ہو چکے ہیں دوسری جانب شمالی بنوچستان کے بلائے علاقوں کے رابطے اب تک بحال نہیں ہو سکے ہیں شمالی کشمیر کے سوپور کے دوباغ علاقے میں قائم جوس پلانٹ گزشتہ چار سالوں سے بند پڑا ہے جس کے وجہ سے پلانٹ میں کام کرنے والے سینکڑو افراد کا روزگار متاثر ہو رہا ہے کام کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ اگرچہ انتظامے کی جانب سے اس کی تجدید و مرمت کے لیے لاکھوں روپے خرج بھی کیے گئے تھا ہم ابھی تک اسے دوبارہ چالو نہیں کیا گیا جبکہ علاقے میں فروٹ سے افراد اس کے ساتھ منسلک تھے انہوں نے اب انتظامے سے اپیل کی ہیں کہ جوس پلانٹ کو دوبارہ شروع کیا جائے تاکہ اس کے ساتھ منسلک افراد کو روزگارد مل سکے جوس پلانٹ کو روزگارد مل سکے جوس پلانٹ کو روزگارد مل سکے سوپور تھوٹ مینڈی کے پاس میں یہ دبگا وی رہے ہیں جہاں پہ جوس پلانٹا پچھلے کہیں دھائیوں سے اسٹیبلش تھا اور اس میں کام ہو رہا تھا جوس وہاں سے بن کے تھوٹ وی لی جا رہا تھا لیکن بدقسمت یہ ہے کہ کچھ سال دو چار سالوں سے وہ بند پڑی ہے بلکل اور جس میں سیکٹو ملازم بھی کام کر رہے ہیں اور پچھلے سال کی بات اگر لے تو اسٹیبلش کرنے کے لئے دو کرو روپے اس پر خرچہ بھی کیا گئے لیکن ابھی تل دس ڈیٹ ابھی تک وہ چالوں نہیں ہوئی یہ بدقسمت یہ بات ہے اگر آپ دیکھو گے پورے جہنڈ کے میں واحد ایک ایسا پلانٹ تھا جہاں پہ جوس منفیکچر ہوتا تھا ہمارا جو بھی یہ گران آتا تھا وہ وہاں سے جوس بن کے پورا ویلی میں سپلے اور پیور تھا لیکن بدقسمت یہ ہم نے بار بار اور حکم سے بھی یہ گزارش کی تھی کہ اس کو چالوں کریں لیکن آج تک آج کے ڈیٹ تک وہ چالوں نہیں ہو وہاں سینگڑو لوگ کام کر رہے تھے وہ بلکل بیکار پڑے ابھی بھی اب یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کن موجو ہاتھ تو اس کو بند کیا گیا کیا وجہ تھا کہ اس کو چالوں نہیں کیا حالکہ پچھلی سال بھی ہم نے حکام تک یہ بات پہنچائی تھی کہ اس کو آپ پھر سے چالوں کریں اس کو اسٹیبلش کا رینوویٹ کرنے کے لیے پیسے بھی کھرج کیے گورنمنٹ لیکن آج کی ڈیٹ تک زیرہ شپہ کے لہنثورہ علاقہ جو کی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ کافی علاقے میں کافی مشہور ہے اور اس جگہ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے انتظامی کے جانب سے لوگوں کی سہولیت کے لیے ایک سیڈی تعمیر کی گئی تاہم ناملو وجوہات کی بنا پر کام کو ادھورہ چھوڑ دیا گیا مقام لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جگہ کافی خوبصورت ہے اور اسے سیاحتی نقشے پر لانے کی ضرورت ہے تاہم انتظامی اور مقام سیاحت کی توجہ کی ضرورت ہے انہوں نے انتظامیہ کو تعمیر کی گئی سیڈیوں پر دوبارہ کام شروع کرنے کی اپیل کی ہے اس میں ابھی جو سیڈیا بنی ہیں کچھ گیارہ سو گیارہ سیڈیا اس میں بنی ہیں ابھی جو کام سیونٹی پرسنٹ لگ بگ اس میں ہو چکا ہے لیکن ابھی اور بھی کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ٹاپ پہ ابھی بیٹھنے کے لیے کوئی ویسی جگہ نہیں ہے یا رین شلٹر ہم کہہ سکتے ہیں شڈ نہیں ہے تو گورنمنٹ تھوڑا سا اس کو دیان دے یہاں وزٹ کرے اگر آپ دیکھیں گے ٹورزم کی اگر ہم بات کریں گے ہر کسی ڈسٹرک میں اس سال ٹورزم کے حوالے سے فیسٹیویلز کیے گئے صرف واحد ایک ڈسٹرک ہے شپیان ڈسٹرک جہاں پہ کوئی پرموشن کے لیے کوئی فیسٹیویل نہیں کیا گیا پلواما کیا رمپورا اور مولا علاقے کے نوجوانوں نے زلانتظامیں سے اپیل کی ہیں کہ علاقے میں ایک سٹیڈیوم بران جائے مقام نوجوان کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں کافی سرکاری زمین ہیں اور انتظامیں کو چاہیے کہ وہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک سپورٹ سٹیڈیوم تعمیر کرے تھا کہ علاقے کے نوجوان کھیل کود میں حصہ لے سکے اور منشاعت کی اس علاقے کے جو وبا آج پھیلی ہیں اس سے دور رہے انہوں نے زلانتظامیں اور الڈی انتظامیں سے مانگ کی ہیں کہ علاقے میں ایک سپورٹ سٹیڈیوم تعمیر کیا جائے گاؤں میں ایک گراؤنڈ ہے ہم نے اپنی جیبوں سے اس وقت اس وقت پیسے کھارش کیا ہے ابھی تک جتنا جتنا ہمیں کوشش کیا تو اتنا ہم نے کھارش کیا البتہ ہمیں اپیل ہے کہ باقے گاؤں میں جو کرکٹ کھیل رہا ہے ہر جگہ پہ اس وقت گراؤنڈ کو فندس دے رہا ہے اچھی طرح سے بنایا ہم بھی ہمیں اپیل ہے کہ ہمیں اپنی اس گراؤنڈ کو تو اگر ہمیں گھنڈس ملیں گے ہم بھی ہم بھی یہاں بچے کھیلیں گے اپنے بچے وہ یہاں سے تو اگر وہ تائنی بھی پڑتا ہے اس کے ساتھ کھیل کود بھی کریں گے اس گراؤنڈ میں تو ہمیں بھی باقے ہمیں بڑے بڑے ٹوریمیٹر یہاں کھیلیں گے جو بھی لڑکے ہیں نوجوان لڑکے ہیں اس وقت یہاں بزی ہو رہیں گے کھرکٹ کے ساتھ میں تو پھر وہ غلق کام بھی نہیں کریں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کتنا گندگی ہے کتنا گوبر ہے کتنا بیڑ ہے ہمیں کیا فائدہ ہے اس سے بدلہ اگر یہ گورنمنٹ اپنے حاک میں لے جائیں گے اپنے خرکٹی بنائیں گے اس کو کام میں آئیں گے ہم گورنمنٹ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ کھیلنے کے لئے ہر جا کا پینسے دیتا ہے کھیر کود کے لئے لڑکوں کو اس وقت بول رہا ہے آپ آجاؤ کھیلو ہم آپ کے لئے پینسے دیں گے مگر ہم نے پچھلے پاندرہ سال سے اس گراؤنڈ کے لئے لڑا ہے ناظرین اسے کے ساتھ یہ اردو خبرنامہ اختیام پذیر ہوا چاہتا ہے نمیز بان گوہر کو چیک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ